اسلام علیکم جی اس وقت ہم لوگ ڈی ایچ اے فیز ایٹ ایکس اے ریوینیو اتھارٹی ڈی ایچ اے اتھارٹی میں بیسیکلی ہم لوگ کھڑے ہیں اور یہ میرے دوست ہیں مصب یہ رات کو میری طرف آئے ہیں بارہ بجے کے قریب اور صبح ہم لوگ تین بجے کے قریب نکل رہے تھے تو ہماری گاڑی کے ایک نہیں دو نہیں جناب علی تین نہیں اور چار ٹائر چاروں کے چاروں ٹائر کوئی کھول کے لے گیا ہے رات کو ہم لوگ نے ڈی ایچ اے والوں کو کال کی ہے ان کا ڈالا آیا ہے اور ساتھ میں بندے آئے ہیں سوئے وے اٹھ کے تو انہوں نے ہم سے آتے ہی یہی بات کی ہے کہ جناب آپ ہمارے ایس او پیز میں نہیں ہیں ہماری یہ ٹیررٹی میں چیز ہی نہیں آتی جو ایک سامنے کھڑی بھی ہے بلکل سامنے کہتے ہیں جی آپ اپنی گاڑیاں اپنے گھر کے سامنے کھڑی کریں اب کوئی مہمان کسی کے گھر میں جاتا ہے تو وہ گاڑیاں ہماری تو گاڑیاں ساری گھر میں کھڑی ہیں لیکن مہمان کی گاڑی روڈ کے اوپر کھڑی تھی اب یہ حال ہے جی ہمارے اس وقت پاکستان کا ہو چکا ہوا کہ ایک سفید پوش ایریے میں آپ کی مال کا تحفظ تو چلو ابھی نہیں ہے جان کا تحفظ بھی آپ کا ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ یہ ہمارے ملک کا اس وقت حال کر دیا ان لوگوں نے برباد کر دیا ہے لوگوں کے نقصان شروع ہو گئے ہیں کل کو پرسوں کو یہ آج ہمارے ساتھ واقعہ ہوا ہے کل کو آپ لوگوں کے ساتھ ہونا ہے کیونکہ ہم لوگ اگر ادھر ڈی ایچ اے میں رہتے ہوئے محفوظ نہیں ہیں تو آپ لوگ کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں یہاں پہ یہ بڑا بھرم انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ یہ سیکیورٹی کو منج کرتے ہیں اگر ہم لیٹس اپوز ہم لوگ اوپر سے آ جاتے ہیں یا کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہمارے ساتھ کوئی تو وہ تو ہمیں مار کے بھی چلے جا سکتے تھے تو ان کی کہاں سیکیورٹی اس وقت سوئی بھی ہے کوئی چیز کا کسی چیز کا تحفظ نہیں ہے جی سب اللہ پاک سب کو اپنے سومان میں رکھے یہ ان افاظ سے بچائے اور میری تو یہی دعا ہے کہ جو ہم لوگ اس وقت فیس کر رہے ہیں وہ آپ لوگ نہ کریں خیر ہم نے افائی آر وغیرہ کٹوا دی ہے اور جو ہمارے مین بندے ہوں گے وہ اس وقت جو سیکیورٹی انچارج ہیں ڈی ایچ اے کے وہ نامزد ہوں گے اس وقوعے کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ہم لوگ تو جزاک اللہ خیر